بسم اللہ الرحمن الرحیم رسپیکٹیبل ڈیئر ویورز السلام علیکم آج کا ٹاپک بہت ہی امپورٹنڈ ہے اور ہر لیول آف سٹوڈنٹ کیلئے اس کی سیگنیب کینسل اور امپورٹنس اپنی جگہ پہ ہے تو جس نے بھی ہمارے چینل کا سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لے جو سبسکرائبر ہے وہ لائکن کو لازمی دبائے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو میسکے اور جو سبسکرائبر ہے وہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیا کرے تاکہ بہت سارے لوگ اس سے مستفید ہو سکے اب آج کی ٹاپک کی جانب جاتے ہیں آج کا ٹاپک بسی قریب فونیمک ٹرانسکرپشن اور اس کی ڈیفنیشن اور اس کی ٹائپس وید ایکزامپل آپ لوگ کے سامنے رکھیں گے کہ وٹیس فونیم یا وٹیس مونیمک ٹرانسکرپشن اور یہ فونیمک ٹرانسکرپشن جو ہوتا ہے انگلیش لینگویج میں یا لینگویسٹک میں یا فونالوجی یا فونیٹکس میں اس کا کیا رول ہوتا ہے اس کے کتنے ٹائپس ہوتے ہیں اور ایکزامپل اور ڈیفنیشن کے ساتھ بہت ہی ڈیٹیل اور زبردست لیکچر ہے آپ لوگ stay connected ہے ایٹوزی لیکچر کو واش کریں آپ لوگ کے پرسیپشن میں اضافہ ہوگا تو شروعات کی جانب جاتے ہیں introduction and definition of فونیمک ٹرانسکرپشن تو سب سے پہلے فونیمک کو دیکھ لیں یعنی فونیمک کیا ہوتا ہے یعنی اصل میں جب بھی انگلیش کے کسی ورڈ کو آپ لوگ دیکھتے ہیں تو اس کے اندر ایک spelling arrangement ہوتی ہے یہ جو spelling arrangement ہوتی ہے اس کے اندر ایک آواز ہوتی ہے اور وہ آواز کیا کہلاتی ہے یعنی ہر ورڈ کے اندر ایک آواز ہوتی ہے اور وہ خاص آواز جو spelling arrangement سے نکلتے ہیں اس کو ہم فونیمز کہتے ہیں اور یہ فونیمک جو ہے is related to the sound of phoneme in each word کسی بھی ورڈ میں یہ اس فونیم یا اسی خاص sound سے related جو ہے study ہوتی ہے اور transcription means imitation نکل کو کہتے ہیں so phonemic transcription means written form of the utterance یعنی مطلب یہ ہے جب کسی ورڈ کو ہم جسی کسی ورڈ کو انگلیش لینگج میں ہم pronounce کرتے ہیں یا اس کو spoken english میں بولتے ہیں تو یہ خاص قسم کی جو sound کسی ورڈ کے لیے مختص ہے اس خاص sound کی جو مختص یعنی written form ہے وہ کیا کہلاتی ہے یہ phonemic transcription کہلاتی ہے transcription دراصل imitation کو کہتے ہیں اور phonemic جو sound یعنی کسی بھی ورڈ کے اندر جو sound fix ہوتی ہے اور اس sound کو جب آپ written میں لکھتے ہیں اور اس written کو یعنی اس spoken word کو یا اس spoken sound کو یا اس utterance کو جب written میں آپ لوگ لکھتے ہیں تو یہ phonemic transcription کہلاتا ہے ابھی بھی اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو مزید بھی سمجھ دیں phonemic transcription in english involved involves representing the sound of speech یعنی کسی گفتگو میں جو sound کسی الفاظ میں یعنی گفتگو کرنے کے لیے جو الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں انگلیش لینگویج میں یعنی وہ اس کے اندر جو ہر word کے اندر جو sounds ہوتے ہیں اور اس کو جب sound کو ہم لکھتے ہیں یعنی اس sound کو جب ہم describe کرتے ہیں derive کرتے ہیں using sample اور اس کے لیے پھر samples استعمال کرتے ہیں from international phonetic alphabet یا ipa table جس کو آپ لوگ کہتے ہیں تو وہ جو sounds کے samples ہوتے ہیں جس میں جو slashes یا slanties یا جو ہے یہ dashes وغیرہ کے اندرمیان کوئی sample لکھے جاتے ہیں تو بیسکری وہ sounds ہی ہوتا ہے ان کسی بھی word کا تو each sample correspond to a specific sound اور phoneme تو ہر sample کسی بھی word کا جو ہے خاص sound رکھتا ہے اور اس خاص sound کو ہم phoneme بھی کہتے ہیں اور اسی study کو جب آپ written میں یعنی علامتی صورت میں ہم لکھتے ہیں تو اس کو phonemics transcription کہتے ہیں ابھی تو آپ کو سمجھ آئی ہوگی اگر ابھی بھی آپ کو سمجھ نہیں آئی ہے تو next یعنی next اس کی جانب جاتے ہیں یعنی next کیا ہے next جو ہے وہ یہ ہے کہ phonemic transcription جو ہوتے is a way to write down the sound of the spoken words using specific any special sample it helps understand how sound how words sound even if they are spelled differently یعنی کیسے یہ الفاظ کے جو sound ہے اس کو کیسے علامتی طور پر لکھا جاتا ہے تو اس کو phonemic transcription کہتے ہیں یا phonemic transcription is a method of representing the sound of speech with a written symbol for each distinct sound of phoneme یعنی یہ ایک ایک distinct sound of phoneme کے لیے جو یعنی sound کو ہم written میں show کرنے کے لیے جو phoneme ہم استعمال کرتے ہیں علامتی استعمال کرتے ہیں it focuses on the meaningful sound units rather than the actual sound produce یہ کس لیے ہوتا ہے یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس sound کی جو spelling میں خاص یا fix sound جو مختص ہے اس مختص sound کو آپ پکارنے کے لیے جو ہم written میں علامتی استعمال کرتے ہیں جس کو phonemic یا phonemes کہتے ہیں جس طرح ipa table آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اور اس سے پہلے example دیکھ رہے ہیں یعنی جو bat کا word ہے bat bat میں جو ba ہے یعنی b کی طرح جو لگتا ہے یا alpha bat b ہے اس کی جو با یہ جو آگے آپ لوگ دو slashes دیکھ رہے ہیں یہ دراصل اس کی phonemic transcription ہے اور اس کی خاص یا dominant sound کی جو bat word کے اندر آپ کو ملتی ہے اسی طرح جو shoes میں یعنی sh کی جو sound ہے وہ represent کرتی ہے جو f کی طرح دو slashes میں آپ سکرین پر نظر آرہے ہیں یہ در اصل کیا ہے یہ اس shoes کی یعنی وہ phonemic transcription ہے اسی طرح thie میں یعنی think think میں یہ zero کی طرح o کی طرح آپ لوگ کو slashes میں نظر آتا ہے یہ think sound کو ظاہر کرتا ہے اور یہ ipa table کی مطابق ہے یہی جو phonemic transcription ہے اس طرح this میں آپ لوگ دیکھیں یعنی جو th کی جو sound ہے وہ آگے جو آپ لوگ slashes میں نظر آتا ہے یعنی o کے اوپر انہوں نے ایک کی phonemic transcription ہے اس طرح اس کے types of phonemic transcription basically true ہے ایک ہے broad اور narrow phonemic transcription broad transcription یہ ہوتا ہے یعنی only the basic phonemic contrast of a language it doesn't capture all the subtle variation in a pronunciation یعنی کسی بھی word کے اندر جب بھی ہم اس کو pronounce کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں it doesn't capture all the subtle variation تو اس word کے اندر جو مختلف قسم کی sounds کو arrange کیا ہوتا ہے ان تمام کو جو ہے یعنی وہ کیا کر لیتا ہے اس تمام کو capture نہیں کرتا ساؤن میں علامتوں کے طور پر نہیں لیتا صرف خاص یا main sound کو لیتا For example the word dog in English can broadly transcribed as dog یعنی اب آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ جو slash کے اندر dog لکھا ہوا ہے یہ دراصل phonemic transcription میں اور broad transcription ہے لیکن اس کے اندر آپ لوگ کو نظر آتے ہیں کہ اس کے اندر won موجود نہیں ہے یعنی کیا موجود نہیں ہے یعنی ایک d لیکن ایک specific sound دے رہا ہے اسی وجہ سے یہ broad transcription phonemic sound ہے اس کے علاوہ جو narrow transcription sound ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے وہ تمام subtle variation subtle allophonic variation جو ہے وہ ان تمام کے ساتھ اس word کو فیش کرتے ہے for example اس word the world dog can narrowly described یعنی transcribed as dog جس اور اس میں جو watch sound ہوتے ہیں یا consonant sound ہوتے اس طرح second word water کو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں t اور r اور ان کے آوازوں کی بجائے اپنا ایک مخصوص اس sound جو ہے یعنی یہاں پہ نیچے دی گئی ہے نیچے conclusion ہے conclusion میں these symbols help linguist and learn accurately represent the sound of words regardless of the spelling variation یعنی الفاظ کی spelling variation کے علاوہ یہ الفاظ کے وہ sounds میں جو ہے خاص طور پر یعنی sound intelligibility میں global wise لوگوں کی help کرتی ہے تاکہ pronunciation اس کی develop ہو نیچے جو ہے پروفیسر سعید اشفا کیمار شاہ برائی انگلی رننگ اپ ہے آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے اور ہمارے فیس بوک پیج کو like and follow بھی کر سکتے ہیں سکتے سکتے سکتے